ہریانہ سے جڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے خوش ہو کر اپنے ماما کے خر جاتے ہیں کھیلتے کھوٹتے ہیں لیکن اب سمینے پلٹی ماری ہے اب بچے نہ نیحال نہیں بلکہ اپنے خر میں ہی سمارٹ ورک کر رہے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کا استعمال بچے اپنے بھوشے کو تراشنے کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے آپ ہی دیکھئے ان گرمیوں کی چھٹیوں میں دوہانہ کے بچوں کو ننیحال پسند نہیں آ رہا ہے یہاں بچے نہ تو ماما کے گھر جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی ہل سٹیشن پر جا کر گرمیوں کا لفت اٹھانا چاہتے ہیں بلکہ یہ آج کے بچے تو اپنا کچھ سمیں سیکھنے میں دینا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے ان چھٹیوں میں شترنج سیکھنا شروع کر دیا ہے اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ابھیبھاوک اور شترنج گروہ موبائل کی دولیا نے بچوں کو خود مٹھا لیا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کی بھی سننا پسند نہیں کرتے اسی لئے ان کو موبائل کی دنیا سے الگ کرنے کے لئے ابھیبھاوکوں نے انہیں شترنج دکھانا شروع کر دیا ہے تاکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے کچھ سیکھ سکیں شترنج سے دماغ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کھیل میں آگے بڑھ کر اپنے بھوشی کو جول بنا سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں زیادہ زیادہ بچے چیز کھیلیں اور اپنے مائنڈ کو ڈویلپ کریں کیونکہ آج کا جو دور ہے ٹی وی موبائلز کے پاس جانے کا اس سے ہم ان کو چھوڑوانا چاہتے ہیں یہ بری لطف جو ہمارے بچوں میں آگئی ہے ایک دوسرے چیز چیز کی یہ ہے کہ یہ بچوں کے اندر آتم وشواس پیدا کرتا ہے سب سے بڑی بات کہ بچوں کو بجرگوں کے پاس لے کے جاتا ہے تو دیکھا آپ نے یہ بچے سمارٹ ورک کر رہے ہیں گرمیوں کا لفت شترن سیکھ کر اٹھا رہے ہیں اچھا بھی ہے بچے اب کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ شترن سیکھ کر اچھے خراری بن جائیں اور دیش کا نام روشن کریں بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز موسیقی موسیقی